سنی گصہ صرف سکرین پر نہیں مجھے پتا چلا کہ اصلیت میں جب آپ ڈر فلم کر رہے تھے تو اتنا خوف تھا آپ کا پوری یونٹ ڈائریکٹر سے لے کے شاروخ خان تک ڈرے ڈرے رہتے تھے خیر ان کا ڈر اس لیے ہوگا کیونکہ ان کے اندر کوئی خوڑ تھی نہیں کچھ کچھ کہیں تھوڑی سی باتیں ہو جاتی ہیں ایسی ویسی اور مجھے میں اکثر میں مجھے جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے لگے کہ اس میں کچھ چیز صحیح نہیں تو میرے اندر بیچانی ہو جاتی ہے اور وہی اسی فلم میں تھا جہاں پر میں وہ سین کر رہا تھا جو آپ لوگ دکھا بھی رہے تھے شاید جہاں پر شاروخ مجھے چاکو مارتا ہے تو ادھر کافی میری بحث ہوئی تھی کہ دیکھو میں ایک کمانڈو آفیسر ہوں اور اتنا ایکسپورٹ ہوں اور اتنا فٹ ہوں اور یہ لڑکا ہے یہ مجھے کیسے مار سکتا ہے جب میں ہمیں مار سکتا ہے اگر میں دیکھنا رہا ہوں میں اس کو دیکھنا ہوں مجھے چاکو مار دے گا تو میں کمانڈو کہاں کا رہا ہوں تو وہ اس چیزوں پر تھوڑی سی بحث چل رہی تھی جس پر پتہ نہیں میرے کو لگا شاید میں ہمیشہ بزرگ ہیں تو میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں کیونکہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا تو اس وقت مجھے اتنا گھسا آگیا تھا کہ میں نے ہاتھ جینز میں ڈال دیا تھے اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنا گھسا تھا کہ میری پوری پانٹ پھڑ گئی تھی اور وہ وہ ہو گیا اس کے بعد میں دیکھا کہ کوئی وہاں ڈر کے بھاگ گیا کوئی ادھر بھاگ گیا جب ہی میں کس سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا خود سے میرے کو سمجھ میں رہا تھا میں کیا غلط کر رہا ہوں لیکن واقعی میں آشتر کرنی والی بات ہے اتنی طاقت کی جینز کی جے پھڑنا کوئی آسان نہیں ہوتا ہے